اسلام علیکم گائز میں ہوں شیدیل امت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹنگ فار یو آج کے سوٹر کے اندر گائز میں آپ کے لئے ہوں ایک او ٹرینی ویڈیو اٹرنگ کا ٹوڑ رہے ہیں تو گائز یہاں پر آپ ڈیمو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایسے ضرور ہی ہوں مجھے کاتن کچھ ایس طرح کی گائز جونسی ویڈیو اٹرنگ ہے یہ آپ کیسے کریئیٹ کریں گے تو اس کو سکھنے کے لئے آپ کو یہ میری ویڈیو آنڈ تک ضرور دیکھ لینے گی تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چمیٹ چرچ کے زرش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو ستند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو گائز یہاں پر آپ نے انشارٹ کو اپن کر لینا ہے اپنے کچھ ہی طرح کا آپ کو انٹر فیل نظر آ جائے گا آپ نے ویڈیو کو پر کلک کرنا ہے نیو کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر گائز اب آپ نے پکچر چوز کر لینا ہے یہ پکچر کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں میں آپ کو اینڈ میں بتا دوں گا یہاں پر آپ نے کچھ پکچر سلیٹ کر لینا ہے سلیٹ کرنے کے بعد ٹک کے اوپر کلک کر دینا ہے کرنے کے بعد گائز سٹارٹ میں آپ کو کنویکس نظر آ جائے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے no frame کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد گائز یہاں پر آپ کو left side پر double tick نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کے پر جا کر apply to all کے پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ pencil والا آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے پر جا کر یہاں سے گائز آپ نے ان message جو آپ کو dissolve message گائز مل جائیں گے آپ کو جونسا بھی اپنی مرزی کا یہاں پر ایفیکٹ یوز کر سکتے ہو جونسا آپ کو اچھا لگے وہ یہاں پر آپ نے ایفیکٹ یوز کر لینا ہے تو گائز یہاں پر آپ کو لیفٹ سائٹ پر ڈبل ٹک کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے پر جا کر اپلائی ٹو آل کر دینا ہے دیکھ سکتے کہ ان سب پر یہ والا ایفیکٹ اپلائی ہو چکا ہے اب آپ نے گائز میوزک کے اوپر کلک کرنا ہے میوزک کے اوپر کلک کر کے یہاں پر آپ کو ایکسٹریکٹ فرام ویڈیو کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں سے گائز اب میں یہ والی ویڈیو چوز کر کے ٹک کے اوپر کلک کر دیتا ہوں کرنے کے بعد گائز اب یہاں پر آپ نے جونسا ٹیکس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر فرسٹ لیرکس جو آپ کا بنتا ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے تو یہاں سے میں پھینکڑ لیکچ دھیتا ہوں میں نے لکھ دیا لکھنے کے بعد آپ نے ایٹ کلر اور چانہ ہے چولٹر کے پر کل کرنا ہے چولٹر کر ماہ کرنا ہے جب ایٹ کلر چوٹ کر پک اس کے اپنے آپ اپس سٹی ہے وہ اپنے تھائی چیز کرنی ہے اور شیڈو کے اوپر جا کر اس کو انیبل کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے شیڈو جون صاحب وائٹ رکھ لینا یا پھر اپنی مرضی سے آپ رکھ سکتے ہو میں یہاں سے بلیک رکھ دیتا ہوں رکھنے کے بعد اس کی اپسٹی آپ نے تھاٹی ہی رہنے دینی ہے رہنے کے بعد آپ نے فانڈ کے پر کلک کر دینا ہے اور اپنی مرضی کے جون صاحب آپ فانڈ یوز کرنا چاہتے ہو وہ یہاں پر آپ نے یوز کر لینا ہے فانڈ کیسے امپورٹ کرتے ہیں یہاں پر میں ویڈیو آرہیٹ کر چکا ہوں آپ نے دیکھ لینا ہے تو گائز یہاں پر میں ان میسیجوں سے بھی آپ کو اچھا لگے یہاں پر آپ نے فانڈ یوز کر لینا ہے یوز کرنے کے بعد انیمیشن میں آ جانا ہے اور یہاں سے گائز ان دونوں میں سے گائز آپ جو بھی دینا ہے چاہتے ہو ان انیمیشن میں تو یہاں پر آپ نے دے دینا ہے تو گائز یہ والا میں دے دیتا ہوں اوٹ میں یہ والا دے دیتا ہوں دینے کے بعد گائز اس کی ٹائمنگ آپ نے فول کر دینی ہے فول کرنے کے بعد ٹک کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے فول اینڈ تک لے جانا ہے جہاں تک آپ کا سٹیٹس ہے لے جانے کے بعد گائز آپ نے اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے جس طرح گائز میں اس کو یہاں پر چھوٹا کر کے اس کا سائز یہاں پر میں اوپر اڈجسٹ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح کا اڈجسٹ کرنے کے بعد گائز اب آپ نے ٹیکس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر ایموجیز وغیرہ وہ یہاں پر آپ نے لگا دینا ہے کچھ بھی آپ جو آپ کے سائنگ کے ریلیٹی اموجیز بنتی ہے گائز وہ یہاں پر آپ نے لگا دینا ہے لگانے کے بعد فاؤ셨어요 میں آکر گائز اس کو آپ نے ایپل ایموجی dapat دینا ہے اور ٹک کے اوپر کلک کر دینا ہے اور گائز ایڈیٹ والی اپشن میں دبا کر یہاں سے آپ نے اس کا جونسا بیگرانڈ میں اینیمیشن لگا ہوئے کو رمیو کر دینا ہے رمیو کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایند تک لے جانا ہے جتنا hierarchy ہے تو یہاں سے میں اس کو انڈ تک لے جاتا ہوں لے جانے کے بعد اس کو بھی آپ نے کچھ چھوٹا کر کے اوپر کی طرف ایجسٹ کر دینا ہے لیرکس کے بالکل نیچے ایجسٹ کرنے کے بعد گائز اب آپ نے یہاں سے اپنا لیرکس سن لینا ہے کہ آپ کا سیکنڈ لیرکس کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں سے سننے کے بعد سپیٹ والی اپشن میں جا کر اس کو یہاں سے ٹرم کر دینا پھر آگے بھی اسی طرح آپ نے ٹرم کرتا رہنا ہے کہ آپ کا لیرکس نیکس سٹارٹ ہو رہا ہے لیرکس آپ نے ایڈیٹ والے اپشن میں جا کر اس کو یہاں سے ریموو کر کے سیکنڈ لیرکس یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا پیسٹ کرنے کے بعد ٹک کے اوپر کلک کر دینا ہے باقی سارے لیرکس بھی آپ نے گائز اسی طرح جو ہے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد گائز اب آپ نے بیگ آ جانا ہے بیگ آنے کے بعد فیلٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے ایفیکٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد گائز یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو مل جائے گا ریٹرو والا آپشن اس میں جا کر آپ نے یہ جو نائس فرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا آپ نے چوز کر لینا ہے چوز کرنے کے بعد اس کی جو ویلیو گائز یہ آپ نے فل کر دینی ہے فل کرنے کے بعد ٹک کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے فل اینڈ تک یعنی کہ سٹیٹس کے اینڈ تک آپ نے لے جانا ہے جس طرح گیز یہاں سے میں اس کو اینڈ تک لے جاتا ہوں لے جانے کے بعد گیز یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کچھ ہی طرح کمارا جو ان سے سٹیٹس تا یہ کریئٹ ہو چکا ہے جو کہ گیز ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو سیف کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر سیف پہ کلک کر دینا ہے اوٹینیٹی کے ریزلیشن چوز کر کے فرینڈے تھارٹی کا چوز کر کے آپ نے سیف ویڈیو کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کی گیلی میں سیف ہو جائے گی تو گیز یہاں پر آپ نے سرچ بار کے اوپر کلک کر دینا ہے سرچ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے لوفی پکچرز یا پھر آپ لوفی اسٹیٹک پکچر بھی لکھ سکتے ہو یہاں پر میں لوفی پکچر لکھ دیتا ہوں لکھنے کے بعد گائیس سچ کے پر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد گائیس دیکھ سکتے کہ اس طرح کی آپ کے پاس بہت ساری پکچر آ گئی ہیں تو یہاں سے گائیس آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے یہاں پر آپ نے اپنی مرجی کی جون سے بھی آپ کو پکچر اچھی لگے وہ یہاں پر آپ نے چیوز کر لینی ہے تو گائیس چیوز کرنے کے بعد آپ نے یہ جو تری ڈارٹ نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ ایمیچ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو اسی طرح آپ نے واقعی جنتی بھی پکچر ہے وہ یہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کے لائک ضرور کا جیجئے گا میں چینل کے بھی سب شائع کر کے آگے بیل ایک بے پریس کے جیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک لئے اللہ حافظ